آدھام دوستو اوریو جو کہ ایک بسکٹ بنانے والی فرم ہے اس کا نام دو دفعہ گینیس بوک آف ورڈ ریکارڈ کے اندر درج ہو چکا ہے لیکن آخر اوریو ایسا کیا کر رہے ہیں جو کہ اور کوئی بھی بسکٹ بنانے والی فرم آج تک نہیں کر سکی جو لوگ اس ویڈیو کو ہلکے میں لے رہے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر 117 بلین یویس ٹولر کا بزنس صرف اور صرف بسکٹ کمپنیز کا ہے لیکن آنے والے پانچ سالوں کے اندر یہ بزنس اور بڑھ کے 160 بلین یویس ٹولر کراس کرنے والا ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں اوریو کی شروع کی اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا نام دو دفعہ گینیس بوک آف ورڈ ریکارڈ کے اندر درج ہوا 1898 میں نیویورک کے اندر بہت ساری بسکٹ بنانے والی کمپنیز کو مرچ کیا گیا اور ایک ہی کمپنی بنائی گئی جس کو نیشنل بسکٹ کمپنی کا نام دیا گیا اور شورٹ فارم میں اس کا برینڈ نیم نو بسکو رکھا گیا اس نام سے شاید ابواقف ہوں کیونکہ آج بھی لیبلنگ کے اندر یہ نام ہمارے سامنے آتا رہتا ہے 1908 میں نو بسکو نے ایک اور ٹائپ کا بسکٹ بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے چوکلیٹ اور کریم کو ملا کر ایک بسکٹ بنایا اور اس برینڈ کا نام ہائیڈریکس رکھ دیا تو ہم اس کو تو خرید دیتے لیکن اس برینڈ کو ہم کبھی بھی نہیں خریدنے والے اور انہوں نے اس برینڈ کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ بری طرح سے فیل ہوا اس کے ٹھیک چار سالوں کے بعد نو بسکو نے ایک اور بسکٹ بنایا اس دفعہ اس کا نام اوریو رکھا گیا تھا یہ سیم ٹائپ او بزنس تھا اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بسکٹ بری طرح سے فیل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چانسس نہیں ہے کہ ایک کامیاب ہو پائے گا لیکن اس کی نام کی یونیکنیس اور بہترین ایڈورٹائزمنٹ کی ورہ سے مارکیٹنگ کی ورہ سے اس نے دن بہ دن ترقی کرنا شروع کر دی لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان بسکٹ کو خریدنا شروع کیا اور یہ بزنس بڑھتا ہی چلا گیا اوریو کی برینڈ ویلیو کے اندر سب سے امپورٹنٹ ان کا نام تھا کیونکہ اوریو کا نام اس طرح سے ترویز کیا گیا کسی کو آن تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کا نام کس بیس پر رکھا گیا تھا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو فرنچ کے اندر اس کا مطلب گولڈ ہے اگر لیٹین کے اندر اس کو چیک کیا رہے تو لورل بشیس ہے اگر اس کو انشینڈ کے اندر چیک کیا رہے تو اس کا مطلب مونٹین ہے جن لوگوں نے اس کے علاوہ پر ڈکشنز کی انہوں نے کہا کہ اس کا نام چوکلیٹ اور کریم دونوں لفظوں میں اس سے نکالا گیا ہے اور دونوں میں سے دو دو لفظ نکالے گئے ہیں اگر دیکھا جائے چوکو کو تو چوکو کے اندر سے دو او نکالے گئے ہیں اور دوسرے لفظ سے یعنی کریم سے آر اور ای کو نکالا گیا ہے اور اس طرح سے اس کا نام بنایا گیا ہے اوریو اب بات کرتے ہیں اوریو کے گینیز ریکارڈ کی مائنٹین ایٹی فائف کے اندر اوریو نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہر سال چھے بلین کوکیز بنا رہے ہیں لیکن اس کو کوئی بھی ماننے پر نازی نہیں تھا اور سب لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا لیکن جب گینیز بوک آف ورڈی کورڈ والوں نے اس بات کی انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ ہوا کئی ہر سال چھے بلین کوکیز بنایا اور سیل کے جا رہے ہیں جس کے بعد ان کا نام گینیز بوک آف ورڈی کورڈ کے اندر پہلی دفعہ درج کیا گیا پہلی دفعہ گینیز بوک آف ورڈی کورڈ کے اندر نام درج کرنا ان کے لیے کافی سیمپل تھا لیکن فائنلی دوہزار بارہ کے اندر انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ان کی سومی سال گرہ کے موقع پر اوریو نے کہا کہ ہمارے تک اتنے کوکیز بنا چکے ہیں کہ اگر ان کی تیس چاند تک لگائی جائے تو چھے دفعہ چاند تک پہنچا جا سکتا ہے اس بات کو سن کر گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ والے بھی کافی پریشان ہو چکے تھے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے ان کی انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ بات بھی سر ثابت ہوئی کیونکہ انیس سو بارہ سے لے کر دوہزار بارہ تک سو سالوں کے اندر انہوں نے پانچ سو بیلین کوکیز بنائے تھے پانچ سو بیلین کوکیز ان کا ایک بسکٹ ایک سینٹی میٹر موٹا ہے ان کی ایک سینٹی میٹر کو اگر دیکھا رہے تو پانچ سو بیلین سینٹی میٹر بنتا ہے زمین سے لے کر چاند تک کا فاصلہ تین لاکھ چراسی ہزار کلومیٹر ہے لیکن یہ فاصلہ جو کہ اوریو کی مل سے بن رہا تھا یہ پچاس لاکھ کلومیٹر تھا جس کے بعد اوریو کو نام ایک دفعہ پھر سے گینیس بک آفر ریکارڈ کے اندر درج کر دیا گیا سبسکرائب دی چینل فار مور ویڈیوز تینکیو آل اویوٹو بی ویڈ آس